موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں اڑنے والے قالین یعنی کہ رفرف اور میراج کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ سورہ نجم کی آیت ہے کہ بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں اس کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رفرف دیکھا کہ جس سے سارا افق پر ہو گیا افق کہتے ہیں ہورائزن کو یہ بخاری شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اور کتاب تفسیر میں اس سے متعلق جو اور تفصیلات آتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ آیات آتا ہے یہ جمع کا سیغہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب مراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے آجائبات قدرت کا مشاہدہ فرمایا جن کی تفصیلات کلی طور پر اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہاں روایت میں ایک آیت میں رف رف کا ذکر ہے کہ رف رف جو ہے اب اس سے کیا مراد ہے یہ بھی ان نشانیوں میں سے کہنے کا مقصد ہے تو بعض لوگوں نے رف رف کو پردہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد پردہ ہے اچھا بعض نے کہا کہ کپڑے کا جوڑا مراد ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے اس لئے بخاری شریف میں اس کو سبز رف رف کا جو لفظ آیا وہ جبرائیل علیہ السلام کے لباس سے مطالق ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ شبہ مراج رف رف لٹک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ گئے پھر وہ رف رف رہ گیا اور آپ پروردگار کے نزدیک ہو گئے ثم دنا فتدلہ سے یہی مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس مقام پر حضرت جبرائیل مجھ سے الگ ہو گئے اور آبازیں سب موقف ہو گئیں اور میں نے اپنے پروردگار کا کلام سنا اسے امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ جو لفظ رف رف آیا ہے بخاری شریف کی اس روایت میں تو اس میں علماء نے مختلف توجیہات کی ہیں مختلف ڈیٹیلز بیان کی ہیں تو یہ ان میں سے چند ایک تفصیلات تھی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی